سودیشی ہتھیاروں کی ستہ کو مضبوط کرنے کی دشا میں آج ہندوستان نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے آج انڈین اے فورس کے بیڑے میں سودیشی ٹیکنلوجی سے بنا لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر شامل ہو گیا بھارت پچھلے 22 سال سے آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا کسی بھی موسم میں کسی بھی حالات میں یہ اٹیک ہیلیکاپٹر دشمن کو سبق سکھا سکتا ہے جب دیش برائی پر اچھائی کی جیت کا توہار منا رہا ہے ایسے میں نوراتر کے موقع پر دیش کو ملی یہ سوگات دیش کے دشمنوں کا دہن کرنے والے اپنے شستر کی طاقت سے اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کرنے کا جو سنکلپ آج سے 22 سال پہلے لیا گیا تھا آج اس کی پورنا ہوتی ہو گئی جو سپنا ہندوستان نے آج سے 22 سال پہلے دیکھا تھا وہ آج ساکار ہو چکا ہے درگل ویجے کے فورن بعد ہندوستان کو ایک ایسے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کی ضرورت محسوس ہوئی جو کسی بھی موسم میں دشمن پر بھیشن وجر پات کر سکے آج وہ سپنا پورا ہو گیا دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر رچند کو اینڈیا نے اے فورس کو سوپ دیا یہ تصویریں جوتپور اےر بیس سے آئی ہیں رکشہ منتری نے سی دی ایس جنرل انل چوہان اور ویو سینہ پرمک اےر چیف مارچل وی آر چودھری کی موجودگی میں اس ہیلیکاپٹر میں اڑان بھرے پچھلے بائیس سال میں ایل سی ایج پرچند نے کئی بطار چلہاپ دیکھے نہ جانے کتنی بار اس کا ٹرائل ہوا آخرکار ہر کسوٹی پر کھرا اترتے ہوئے یہ بھارتی ویو سینہ کا حصہ بن گیا تب تیرے گستان اور برفیلے پہاڑوں سمیت ہر موسم میں اٹیک کرنے میں سکشم اس کی کینن سے ہر منٹ میں سالے سات سو گولیاں داگی جا سکتی ہیں انٹی ٹانک اور ہوا میں مارنے والی میزائلوں سے بھی لیس ہو سکتا ہے خالی ہیلیکاپٹر کا وزن 250 کلو ہتھیار سمیت وزن 2800 کلو 268 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے 13000 سے 16000 فیٹ کی اونچائی پر اڑان بھرنے میں سکشم ہے یہ ریڈار وارننگ سینسر اور لیزر وارننگ سینسر سے لیس ہے قریب 3885 کروڑ کی لاغت سے بنے 15 LCH میں 10 Air Force میں شامل ہو گئے دیش کے رکشہ منتری نے اس کی پہلی سوٹی لی ہے اور انہوں نے ساپ طور پر جب اس میں اڑان بھری تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کارگل سے لے کر کنیا کماری تک سب طرح کے آپریشنز کرنے کے لیے سکشم ہے اور بھارت کو اس ہیلیکاپٹر کی ضرورت بہت سمیت سے تھی اور اب یہ ہیلیکاپٹر یہ ہتھیار بھارتی وائیو سینہ اور انڈین ائر فورس کے پاس ہے لائٹ کمپٹ ہیلیکاپٹرز کو ائر فورس کو سوپنے سے پہلے دھرم سبھا کا آیوجن کیا گیا اس دوران چاروں سمودائے کے دھرم گروہ موجود رہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی کہا اس شب کھڑی کے لیے نوراتر سے اچھا سمیں اور راجستان کی دھرتی سے اچھی جگہ ہو نہیں سکتی پندرہ میں سے دس لائٹ کمپٹ ہیلیکاپٹر ائر فورس پہ شامل ہو گئے ہیں یہ ہیلیکاپٹر بے شک آکار میں چھوٹا اور بزن میں ہلکا ہے لیکن اس کا کام بہت بھاری ہے جوٹ پر سے انجو نروار کے ساتھ ویورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش تو جب بھی دشمنوں نے دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے ہمارے جوانوں نے پرچند جواب دیا ہے کارگل میں بھی دشمن دیش کو ایسا ہی پرچند جواب ملا تھا لیکن اس ید کے بعد اس سپنے کو ساکار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیسے یہ آپ کو بتاتے ہیں پرچند ہیلیکاپٹر کا سپنہ تیس سال پہلے دیکھا گیا کارگل یود میں پرچند جیسے ہیلیکاپٹر کی کمی محسوس کی گئی کیونکہ پاکستانی سینہ اوچی پہاڑیوں سے حملہ کر رہی تھی اگر اس وقت پرچند ہیلیکاپٹر ہوتا تو پاکستانی بانکروں کو اڑایا جا سکتا تھا اور اسی کارگل یود کے بعد ایچ ایل کا پروجیکٹ پرچند پر کام شروع ہوا دیش نے جو سنکرپ لیا وہ آج پورا ہو گیا اب یہ دیش کے دشمنوں کے لیے کبھی نہیں بھولنے والے سپنیاں جیسے ہوگا ہر منٹ ساس سو پچاس گولیاں داگنے والا ہیلیکاپٹر پرچند ہندوستان کے لیے اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ اسے دیش میں ہی بنایا گیا ہے آپ کو کچھ سودیشی ہتھیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو بے حد گھاتک اور بھناشک ہیں جو آت نربھر بھارت کے اپرتیق بن چکے ہیں ان میں آئی این ایس وکرانت اریہنٹ کلاس سبمرین آئی این ایس کلوری ارجن بیٹل ٹینک ایچی ایل دھروف ہیلیکاپٹر اکاش مسائل اگنی 5 آئی سی بی ایم ناگ ایٹی جی ایم ایچی ایل تیجرز فائٹر جیڈ اصر مسائل دھنو شوویت سر پیناکا ہندوستان ہر دن رکشہ شیطر میں اور ادھک مضبوط اور آتن مر بھر ہوتا جا رہا ہے اس کے سبوط یہ ہتھیار ہیں جو جل زمین اور آسمان میں چن چن کر دشمنوں کو تباہ کرنے میں سکشم